رحمت اللہ وبرکاتہ پانچ باتوں کی نصیحت پوری امت کو پانچ نصیحتیں ارشاد فرماتے ہیں میں ان پانچ نصیحتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پانچ نصیحتوں کے اوپر عمل ضرور کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام ویورز سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو برائے مہربانی ہمارے چینل ہیشٹیک سنسا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں گھنٹی کا بٹن کو دبا کر آل کر دیں ویڈیو بسند آیا تو یار اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور کوئی بھی ذہن میں کنفیوزن ہو تو اسے کمنٹ کریں ضرور بتائیں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی بھائی کی مدد کی یعنی ہاتھ بٹایا کسی بھی کام میں تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ گویا کہ اس نے تمام عمر یعنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالی کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تمام عمر تو اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیو اور اس کا یہ بھی مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ اس نے گویا کے ایک آدمی کے مدد کر کے اس نے یہ ثواب کمالیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی گوایا کے مدد کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عیال ہے حدیث ماتا یہ تمام مخلوق ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی عیال ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑی فضیلت ہے احماد کرنے والا یعنی مدد کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کی ساری زندگی دوسری نصیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو ستایا تو اس ستانے والا دوزکی ہے چاہے وہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے دار رہے یعنی کتنی سخت وعید ہے پوری رات عبادت کرو پورے دن روزے دار رہے تب بھی کیا ہے وہ دوزکی ہے اور تیسری نصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر یہ اشانت فرمائی کہ پڑوسی کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اس کو صرف کیا نہ میں ستائے نہ بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر احسان کرنا بھی ضروری ہے پڑوسی کے اوپر احسان بھی کرنا چاہیے اور چوتھی نصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو اور مظلوم کی مدد یہی ہے کہ اس کے اوپر اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظالم کے ظلم سے چھٹکارہ دلاؤ اس مظلوم کو اور اگر کیا نہ میں ظالم ہیں اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو اور پانچویں نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی جنازہ جائے تو اسے دیکھ کر تم جنازے کو دیکھ کر جنازے سے بھی زیادہ تم اپنے آپ کے اوپر غم کرو اس لیے کہ اس نے تو موت کے سختی دیکھ لی ابھی تجھے موت کے سختی چکھنا باقی ہے موت کا مزہ اس نے تو چکھ لیا ابھی تجھے تو چکھنا باقی ہے اس نے تو موت خاتمے کا ڈر اس نے دیکھ لیا اور چھیل لیا ابھی تجھے کیا ہے خاتمے کا اور موت کا کیا ہے ڈر ابھی تجھے اس سے گزرنا ہے اس وادی سے گزرنا ہے تو کیا ہے مردے سے زیادہ اپنے آپ کو غم کرنا چاہیے یہ پانچ نصیحت اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پوری انسانیت کو کیا ہے ارشاد فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ازرات اس کو برامل کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو کسی بھی بات سے تو آپ ازرات کمنٹ کریے انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں یا آپ ازرات ہی کا سپورٹ ہے جو ہم یہاں تک پہنچ گئے اور آپ سے یہ بھی ہم آشا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بہت ہی جلد کیا ہے ہمارے چینل کو گروہ کرانے میں آپ کا ساتھ رہے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ